عزیزہ نے گرامی گھرے لو معاملات میں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہمارے ہاں ایک بہت مشکل ہے کہ ہم طلاق کو بطور ایک لیورج کے استعمال کرتے ہیں ذرا سے غصہ آگیا تو بیو سے کہا میں تو طلاق دے دوں گا اور دے بھی ڈالی اور پھر ایک نہیں کٹھی ٹینوں فائر کر دیئے جائز نہیں آداب بتائے گئے کہ دیکھیں اس کا طریقہ ہے شکوا ہوا ہے بیوی کو میاں سے میاں کو بیوی سے آپس میں باہمی رضا بنگی سے اس کو سارٹ آؤٹ کریں ایک دوسرے کو سبجھائیں پیار سے محبت سے ڈانٹ ڈپٹ سے اور بات نہیں بن رہی ہے تو خاون سے کہا کہ میاں بیوی سے کچھ روٹ کے دیکھ لو علیدہ ہو کے دیکھ لو کچھ تنبیہ کے طریقے اختیار کر لو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر حکمم من اہلی ہی و حکمم من اہلیہ ایک بزرگ حکم خاندان کی طرف سے ایک بزرگ بیوی کے خاندان کی طرف سے دونوں کو بٹھاؤ وہ معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں اور اگر یہ حکم دونوں مل کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کیا بھی طلاق ہی ہونی چاہیے مسئلہ اسی میں ہے کہ سیپریشن ہو جائے تو پھر سیپریشن ہو اور اس کی شکل بھی سیری سادھی ہے کہ میاں ایک رجعی طلاق دے دو اور عدد گزردانیں دو عدد کے دوران اگر تم نے رجوع نہیں کیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی سیپریشن ہو جائے گی کیا ضرورت ہے دوسری طلاق دینے کی تیسری طلاق دینے کی اس کو حضور نے اس سے منع فرمایا کہ کبھی تمہارا جی دوبارہ نکاح کرنے کو چاہے تو کوئی اس میں رکاوٹ نہ بنے